ایک سر ایک واقعہ سنا تو وہ بچارہ عاشق کا فون آئے تھا اس نے کہا مختصف اپنے میرے راز فاش کر دیا میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں مجھے اس عاشق کا واقعہ نا اس نے کہا مصاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بزا دیا بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا میں میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولیں مصاحب آپ نے میرا راست فاش کر دیا وہ ایسے تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوڑی جاتی ہے باتیں کرنے سے نماز ٹوڑی جاتی ہے تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی تینوں کی ٹوڑ گئی نا تیسرا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں خاموش ہی کر رہا ہوں تو تینوں کی ٹوڑ گئی نا تو ایسے ہی بعض لوگ ہم تو راست فاش نہیں کر رہے ہوتے وہ خود اپنا راست فاش کر دیتے ہیں تو ایک عاشق کا فون آیا کہنے لگا اب پورے بیان سے نہ دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے محتیس آپ کیا عاشق ماشق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں پورا بیان ایک طرف یہ والا کلپ کے لاکھوں بھی ورز ہوں گے اس کے دیکھنا آپ اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہولسل کے ساتھ سے ہیں جو اپنے آپ کو سچا وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے فون آیا میرے پاس عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے کوئی اچھی ہے اچھے گھرانے کی ہے تو آپ والدین سے بات کر لو نکاح کر لو لن ترالی المتحاب بھائی نہیں مثلن نکاح حدیث میں آتے ہیں دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس عشق کو ختم کرو آپ شادی کر لو بھائی نکاح کر لو بھائی حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اببہ نہیں مان رہے میں نے کہا اببہ کو پھر مجھے نہیں فون کرو اببہ کو فون کرو میں اس کا اببہ نہیں ہوں تو پھر اببہ کو فون کرو یہی اپنی فریاد اس کے اببہ کے سامنے رکھو کہہ رہے ہیں یار بہت ٹرائی کر لی بہت کوشش کر لی اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو اببہ اممہ کو سمجھانے کے کہہ رہے ہیں نہیں مان رہے میں نے کہا پھر چھوڑو لانت بھیجو ایک چیز مقدر میں نہیں ہے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا تمیزت کا یہی ہے کہ اببہ اممہ سے بات کی جائے میں نے کہا میں دعا کرلوں گا آپ کے لیے آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے اببہ دل کو نرم کر دے اببہ کو چاہیے وہ جب خود کسی کے اببہ سے انہوں نے اپنا سوچے اببہ سے میری بات میں نے یہ بھی کہا کہ اببہ سے بات کرا دو میں اببہ کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خامقہ میں انکار نہ کرو لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا جھوڑ بولتے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کم بخت حقیقت بتا رہا ہوں آپ دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کی نہیں ہوتی دیکھو جب میاں مرتا ہے جوان شہر مر جائے کسی خاتون کا بوڑے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھئی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے پورا پینچن بھی لے گی اب تو ہمیں پلوٹ بھی دے دیا اس نے گھر بھی میرے نام کر دیا بچے بھی بڑے کر دیئے بعض خواتین کیا کرتی ہیں جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ست آتی ہیں بھئی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں وہ بڑھاپے میں میاں کو کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بڑا جرم ہے عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے کہ گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا اس شخص نے مجھے سہارا دیا گھر دیا اس نے مجھے چھاؤں دی اس کی بیس پر آج تم تمہارے بازوہ میں قوت ہے تو غیرت مند عورت کیا کرے گی وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی مرد کا ساتھ شوہر کا ساتھ دے گی بچوں کی ساتھ نہیں لے گی وہ آج کل بچوں کی ساتھ لینا چروع کرتی ہیں بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی ساتھ نہیں لے گا وہ کس کی سائل لے گا بھی بھی کیوں وہ کہے گا بھئی پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے تم بعد میں آئے ہو یہ نا پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو تو وہ یہ غیرت ویرت شاٹ چل لی ہے کیا کر رہے ہیں کیا رونا روئے بیٹھ گئے تو کیا بات کر رہا تھا میں وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں وہ مجھے ہر قیمت پر چاہیے میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان میں نے کہا ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انہ للا ہو گیا کیسا روتی ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ ہو گیا بڑا دھشکہ لگتا ہے بیچاری کو جو صحیح محبت کرنے والی ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے تو کیسا روتی ہیں کتنا بڑا غم تھوڑے دن کے بعد میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں تیسرے دن بیلیاں لگاتے پھر رہے بھول گیا اببا کا مایوس کر دے نا جب انسان اپنے آپ کو تب ہی کہتے ہیں بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے مر جائے یہ کم خطرناک ہے کیوں مرنے کے بعد امید ختم اب نہیں آئے گا گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شہد اب مل جائے شہد اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے ختم اس کا نمبر بلوک اس کے بارے میں سوچنا ختم کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ سیڈنگ پہ آ جائے گا یہ کم بغت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے بار بار اس کے بانے بانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں سن لو حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یہ عاشق لوگ کرتے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو خیر ہوگے مفتی صاحب کو کیسے بتے لگے ہمارے بارے میں بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ اور ہم بھی اسی محول میں پلے بڑھے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں تو عاشق کیا کرے گا کم بخت وہ بہانے بہانے سے سمجھاتا رہے گا کبھی ڈھانٹا رہے گا تعلق ختم نمبر بلوگ بانگ دا اس سے بات نہیں کرنا میرا ایمان خراب ہو رہا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ پھر دو چار دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئے بھی اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اس نے نمبر بلوگ کیا تو آپ کبھی بھی ٹھیک پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں یہ بیماری ہے ہر وہ چیز جو آپ کو نورمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے وہ ٹینشن ہے وہ بیماری ہے بھئی ایک چیز نہیں مل رہی تمیز سے نہیں مل رہی چھوڑ دو اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو اس کا نمبر بلوگ کر دو ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں کچھ دن طبیعت خراب رہے گی اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا وہ جو گوالے گوالے ہوتے ہیں نا ان کی عورتیں جو دودھ بودھ بیچتی ہیں تو ایک دودھ والی عورت تا یہ عاشق ہو گیا تھا اور نکاح کو کی چانس ماہ ستھانی یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہونا میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے اب جو ہے میں جو ہے نا میرا کوئی علاج کرنے میں ٹھیک ہو جاؤں ہاں کہلے لگا مجھے وہ دلا دے آپ آپ اللہ والے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو بس آپ کچھ ہی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی پہلے تو استخارہ کرو استخارہ کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے یعنی اللہ سے دعا مانگو اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر بہتر نہیں ہے تو مقدر ہو سکتے اللہ کے علمے یہ بہتر ہی نہ ہو تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو یہ میں نے پورا واقعہ سے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق و عاشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کے اس طرح سے علاج ہوگا کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ ٹھیک ہے نا جان کر نہ لاؤ خود بھی آرہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ تو غیر اختیاری چیز ہے خود سے آرہا ہے تو ایک الگ بات ہے جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں اس راستے سے نہ گزرو تو یہ پرہیز ہے یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوہ بتاؤں گا یہ بھی دوہ نہیں میڈیسن نہیں دی ہے یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں پہلے یہ پرہیز اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلائی دیں تو حقیب العمہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا حالانکہ یہ این اس موقع پر کیا تھے اخلاق تھے انہوں نے ایک زور سے تماشا لگایا کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہا یہ کرو وہ کرو کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا تو ڈاکٹر کہ دفعو یہاں سے میرا ٹائم کیوں زائے کر رہے ہیں ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں زائے کر رہے ہیں ہمارے زور سے تماشا لگایا لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں اگلے دن آیا کہہ رہا ہے آپ کے اس تماشے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم تماشا لگا ہے اور عشق ختم حکیم علمہ کو حکیم علمہ اس لئے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو تو وہ ہی کیا انہوں نے تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسٹ ذہن میں آیا تھا اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فورا یہ تو تھپڑ لگایا تھا بڑا دلچسٹ واقعہ ذہن میں آیا تھا نگلے گیا ذہن سے تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج ہاں ایک دہریہ آیا ایک شخص آیا دہریہ نہیں تھا مسلمان تھا یونسی میں پروفیسر تھا وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بڑے وصفصے آتے ہیں پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیا ہے ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا یاد رکھو جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا اس خرابی کو دور کرتے ہیں اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھاتی ہے پھر بھی آیا کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالہ حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تو کافر ہو جائے جائے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو اسلام پر احسان کر رہے ہیں یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے ہیں میرے سارے وصفصے ختم اس کے اندر یہ تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا جب اس کو بتائیں اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے نہیں بیٹھ گئے تو ہو جا بھائی جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا تو کیا سمجھتا ہے تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑے کے ہم تیرے پیچھے لگے رہے ہیں تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آگئی اس کو اوقات سمجھ میں آگئی بھائی یہ میری ضرورت ہے اسلام اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں کوئی تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دیئے بلکہ بعض مواقع پہ حکم دی آئے لوگ کہتے ہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو بچوں سے سختی بالکل نہ کرو بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا بہت کم نوبت آتی ہے ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا بغیر پرمیشن کے میز سے پانچ روپے اٹھا لیے بچوں کو ہم نے بتایا کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں تھوڑے ہوئے زیادہ کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھا گیا چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں ہوتا ہے نا آپ نے بٹوہ نکال کے رکھتا ہے پیسے بکھر گئے بچوں کو کہا کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے تو ایک بچہ بھی نہیں بچی نے کیا پانچ روپے اٹھا لیے مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے وہ دن آج کا دن کئی سال ہوگا اس واقعے کو یعنی میرے خالے چھ سات سال تو ہوگئے ہوں گے پیسے پڑے رہتے ہیں کبھی کوئی بچہ ہاتھ کیونکہ اس کو پڑھائے تو سب کو عبرت ہوگئی کیا ہوا ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے سوفے ڈال دیا ہم نے انسٹال کر دیا سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی انسٹال کر دیا ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا بیٹا دیکھو پانچ روپے اٹھانا بہت بری بات ہے بچہ بچہ کیا کہتا ہے باز دفعہ بچوں کی ماں آنکہ پانچ روپے ہی تو ہیں باز دفعہ بچوں کی ماں دفعہ شروع کر دیتی ہیں پانچ روپے ہی تو ہیں نا اس میں کون سا توفان آ گیا آپ آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے ہے بھائی اس نے پانچ اٹھا لی ہے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے تو میں نے تو اگر پانچ سو کا اٹھا لی ہے مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دوگے تو وہ بہت زفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کے کیا دلائل ہیں ایک طرف میں یہ چیز برداشت پیسوں کے معاملے میں ایکیوریسی ضروری ہے جہاں محبت ہونی چاہیے ہاں عشق وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو یہاں سے تعلق ختم تو پتہ کیا کہ تو رونے لگا کہہ رہا ہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا مجھے اس سے سچی محبت ہے پاک محبت ہے سچی محبت ہے سچا عشق ہے یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچا عشق اور جھوٹا عشق مجھے آگیا غصہ بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا عشق ہو گیا انسان ہے ہر ایک سے ہو سکتا ہے ویسے تو بہتیاتی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے چلو بہتیاتی ہو گئی لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا کوئی حرام کاری کی طرف نہیں کیا تب ہی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو بیٹا اببہ کے پاس آ رہا ہے اببہ مجھے کالیج میں لڑکی پسند آگی مجھے عشق ہو گیا میں شادی کرنا ہوں اببہ پڑا کر کے ایک چمار لگا دیتے وہ تجھے میں نے یہ عشقوں کے لئے بھیجائے وہاں پہ اس لئے نہیں تھا لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے اببہ بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا تو بھائی نمٹاؤ یار بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں اببہ وہ غیرت کا مسئلہ بنا کہ کیوں کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی اگر ہو گئی ہے پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو اقل مند باپ یہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو اپنے اولادوں کو یہاں جو والدین بیٹھیں اتنا اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں بے شک براہ راست کرتے ہوئے شانوانی تو کسی پرچہ لکھ کے اببہ کی تکیہ کی نیچے لکھ دیں اببہ سیڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں میری شادی کر آتا اور نام نہ لکھو اپنا اببہ خود ہی اببہ کو سب کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ اس سے بغاوت پھیلتی ہے جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچی نہ کر سکے وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا ہے اس نے کہ وہ ایڈجس ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ایک الگ بات ہے پھر اپنا غیرت دکھائیں بولا ہے بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی یہ ہماری بہو بنانے کے قابل یہ ہماری پرمپرہ آیا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن نورملی ماننا چاہیے تو اب کیا ہے میں نے اس سے اب وہ کہنا رونے لگا بس یہ بیان یہ واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں وہ رونے لگا کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے مجھے پھر آیا غصہ میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا دل زخمی ہے آپ کا یہاں تک بات سمجھ میں آتی انسان ہے ہو جاتا ہے تو نکاہ کر آستا ہے نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے یہ سچی مچی نہیں کرو میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ہے ایسی محبت آپ ماں نراز ہوتی ہے کبھی بات چی چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی کبھی زندگی پر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں آپ ساٹھ سال کے بھی ہو جاؤ گے نا آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب دو سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی کیا اللہ نے حجیب رشت ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے تھکتی نہیں ہے ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے کسی کو باورچی رکھو فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی چار پانچ دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکا لیا خدمت کا پیسے دو تنخواہ دو نہیں دو گے جائے گا وہاں سے ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے ساری زندگی نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی کتنا بڑا احسان ہے اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی اس پہ رونا نہیں آئے گا اس پہ جذبات نہیں مچتہل ہوں گے تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت میں نے کہا اس کو لقواہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے بی پی آئی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڈی میڑی ہو گئی ہاں چھڑوانے کے تعویز ایسے ہی ہوتا ہے نا اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے دینداری سے متاثر ہو گئے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں شکلوں پہ اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل صرف شکل پہ تب ہی ان کو کسی عدکار سے کرا دو نا فوراں بھاگ جائیں گے اس کی طرف